بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر امزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے سی پلس پلس لینگویج کا تو جیسے میں آپ کو بتاتے چلوں میں آپ کی جو سی ایسٹو درو ون کی بک ہے اس کے لیکچر وائز نہیں چل رہا بلکہ میں ٹاپک وائز چل رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے کم لیکچر بنائیں کیونکہ میں دو تین جو آپ کے ایک یا دو لیکچر میں ایک اپنے ویڈیو میں کور کر دیتا ہوں کیونکہ میں ٹاپک جو ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ کر دوں گا تو کافی سارے سٹوڈنز کا یہ کوئی سان ہوتا ہے کہ آپ نے بائیس لیکچر کور کیوں نہیں کی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو اپنی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کے ایک یا دو لیکچر ایک ویڈیو میں کور کر دیتا ہوں تو میں ٹاپک وائز چل رہا ہوں لیکچر وائز نہیں چل رہا آپ لوگ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے اور اب لوگ سے ایک رویس کرتا ہوں کیونکہ میری چینل پر اگر آپ نیو ہو تو آپ جلدی سے سبکرائب کر لو اور بیل ایکن پر کلک کرو تاکہ آپ کو تمام نوٹفکیشن سب سے بہلے مل سکیں جاتا کہ آپ کو پتا ہے میرا دوسرا چینل جو اب وہ ہیک ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے میں اس چینل پر آپ ویڈیوز بناتا ہوں میرا اس چینل پر بلکل بھی ایکسس نہیں رہا تو اس وجہ سے پلیز جو بھی میرے نیو سٹوڈنز ہیں یا پرانے سٹوڈنز ہیں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تمام گروپ میں شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنز کو پتا چل سکیں کہ میں اب اس جینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے سی پلس پلس ویڈیوز کیا ہوتے ہیں ویڈیوز کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے پروگرامنگ میں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے اور مہنے کیبہ کوامی برک پروگرامیں میں چیزوڈا ہوں تو ویڈیوز کیا ہوتے ہیں ویڈیوز ایک کانٹینر کی طرح استعمال ہوتے ہیں جو سم ویڈیوز کو سٹوڈ کرتے ہیں یعنی کہ کچھ کانٹینرس ہوتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر ایک چیز ہم سٹوڈ کرتے ہیں فر ایک्زمپل ایک ڈبا سمجھ لیں اس ڈبے کی اندر ہم کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک ویریبل بن جاتا ہے دپا ایک ویریبل ہے اس کے اندر جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ ایک اس کی ویلیو بن جاتی ہے ان سی پلاس پلاس دیر آر ڈیفرنٹ ٹاپ آف ویریبل ڈیفرنٹ کی ورڈ فر ایسیم ویریبل میں کچھ ویریبل استعمال ہوتے ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انٹیج انٹ ویریبل ہے سٹورز انٹیجرز اس میں انٹیجرز سٹور ہوتے ہیں جیسے کہ نمبرز one two three four minus one two three اس کے پاس double variable ہوتا ہے store floating point numbers with decimal یہ point میں جو number ہوتا ہے ان کو store کرنے کے لئے double استعمال کیا جاتا ہے اس کے پاس چار آ جاتا ہے character یہ characters کو store کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو single quotation میں لکھا جاتا ہے single quotation کے اندر جو بھی چیز لکھی جائے گے وہ character variable میں آ جائے گے اس کے پاس strings آ جاتا ہے strings کیا ہوتی ہے text کو store کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو double quotation کے اندر لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں double quotation لکھا ہے اس کے اندر جو بھی چیز لکھی ہوگی وہ strings کہلائے گے اس کے بعد بھول آ جائے گی stores values with two states true or false یا تو یہ true ہوتی ہے value یا پھر false ہوتی ہے یہ دو states میں ہمارے پاس کام کرتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ variable کو declare کیا کیسے کیا جاتا ہے declare means کہ اس کو type دینا کہ اس کو variable کی ایک type دینا کہ یہ inter variable ہے double ہے چار ہے string ہے تو اس کے ساتھ وہ type دے دینا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو declare کر دینا جیسے کہ پہلے اس کی type لکھی جاتی ہے جیسے کہ int پھر variable کا نام لکھا جاتا ہے پھر equal کا sign پھر اس کو ایک value assign کی جاتی ہے اس کے بعد single quotation تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایک variable کو ہم declare کرتے ہیں تو example کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ int int طرح کا ایک variable ہے اس کے بعد my number اس کا ہم نے نام رکھا ہے my number equal to 15 اور اس کی value کیا دی ہوئی ہے 15 تو اس کو آپ جب run کرو گے نا پھر اس میں آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ run کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو یہ ہم نے کیا کیا ہے int my number program تو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے یہ جو program body ہے یہ اسی طرح رہتی ہے صرف int double brackets کے اندر ساری چیزیں ہم change کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ جو ہے اوپر اور یہاں تک یہ ساری چیزیں اسی طرح رہتی ہیں number کو ہم نے value دی ہوئی تھی 15 اب see out کیا کر رہے ہیں my number اب my number میں جو value ہوگی وہ ہمارے پاس output میں آگی ہے دیکھیں 15 ہمارے پاس output میں آ جائے گا اب اس کو جو ہیں دوبارہ سے اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں پہلے int کو int کریں ہم اس کی type اس کو declare کریں my number یعنی کہ integer type کا ایک my number ہے اس کے بعد ہم my number کو value دے دیں 15 تو اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی دونوں طریقے ہوتے ہیں پہلے طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کو دوسرے طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں next آگے جیسے کہ یہ int my number is equal to 15 my number is equal to 10 see out my number اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو numbers ہیں یہ change ہو سکتے ہیں اب دیکھیں int my number کو پہلے values دی ہوئی ہیں 15 اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو value assign کر رہے ہیں 10 تو اب جو بعد میں value assign کی جائے گی وہ ہی values کی ہوگی پہلے 15 تھی لیکن اب کتنی ہوگی ہے 10 تو جب اس کو c out کریں گے تو وہ value کیا دے گا اس کی output 10 ہوگی جو اس نے جو سب سے نئی value ہوتی ہے صرف وہ اسی کو ہی output میں لاتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں constants constants کیا ہوتے ہیں ایسے ایسی values ہوتی ہیں جو during program execution change نہیں ہو سکتے ہیں ان کو ہم constants کہتے ہیں اب دیکھیں constant اس کے پیچھے اگر ہم اس طرح constant لکھ دیں تو int my number is equal to 15 my number is equal to 10 اب دیکھیں constant constant ایسی چیز ہوتی ہے جس کی value during program execution change نہیں ہو سکتی اب اس کی اگر value 15 ہے تو یہ my number will always be 15 گیا ہمیشہ 15 ہی رہے گا اس کی value اگر ہم change کریں گے تو یہ error دے دے گا تو یاد رکھے گا جب بھی constant آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے values change نہیں ہوتی بالکل وہی values رہتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ تھوڑی سی اپ کو example دے دیتا ہوں کہ values کو کیسے declare کیا جاتا ہے اب inter type کا number ہو تو یہاں my number کی جگہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں x is equal to 5 لکھ سکتے ہیں اب double ہے تو اس میں point والی value آئیں گے یہ دیکھیں 5.99 اب character ہے تو اس میں d character آ رہا ہے single quotation میں اب string ہے اب دیکھیں یہ my text my letter لکھا ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے نام آپ جو مرضی دے دیں تو یہاں پہ ہم لکھوں گا hello double quotation کے اندر اس کے پاس bold my boolean تو یہاں پہ کیا آئے گا true یا false جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ تو یا true ہوتی ہے یا پھر ہمارے پاس false ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی کچھ آگے examples آ جائیں گے اب display variable variable کو display کیا جاتا ہے ان examples کو ہم run کریں گے ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا باقی چیزیں اسی طرح لکھویں ہیں ہم نے int کیا گیا my age is equal to 15 age ہم نے کتنی دیا جی 15 ہے اس کے بعد c out i am my age یہاں پہ لکھ دیا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے c out کے double quotation کے اندر جو بھی چیز لکھی جاتی ہے وہ output میں اسی طرح شو ہوتی ہے اب دیکھیں c out double quotation کے لکھاؤ اندر لکھاؤ ہے i am تو یہاں پہ پہلے show ہوا ہے i am اس کے بعد لکھاؤ ہے my age اب my age میں value کون سے save ہے 35 تو my age کی جگہ آ گیا 15 اب پھر double quotation آ گیا تو double quotation کے اندر جو بھی چیز لکھی ہویا ہے وہ اسی طرح یہ دیکھیں print ہو چکے تو اس طرح سے ہم variables کو print کروا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہم variables کو ایک ساتھ کیسے declare کر سکتے ہیں دو variables دیکھیں تو دیکھیں int x equal to 5 اس example کو run کر لیتے ہیں run کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس دو variables ہیں ایک ہم نے variable رکھا ہے x اس کو value ہم نے دیا ہے 5 اس کے بعد int y is equal to 6 اب integer type کے variable ہیں یعنی کہ numbers یہاں پہ ہوں گے 5 اور 6 آگے اب ہم نے فرمولہ لگا ہے int sum ہم نے ایک اور variable کیا ہے declare جس کو ہم نے sum کا نام دیا اور اس میں ہم نے values رکھی ہیں x plus y جیسے کہ c plus plus میں 5 پھر پلس 6 تو آنسر کیا آگیا sum میں 11 تو sum میں کیا save ہے اب 11 اب c out کرے گا c out میں وہ sum c out کرے گا اب sum کی جو value کیا ہوگی 11 تو 11 یہاں پہ یہ دیکھیں output میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ program run کرے گا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ values دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح دے سکتے ہیں int x equal to 5 y equal to 6 کومہ دے کے ہم values کو declare کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ formula اس نے کیا لگایا ہم formula بھی لگا سکتے ہیں اور direct sum کو بھی ہم بیچ میں لا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ جس طرح سے آسان سمجھے اس کو کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا lecture بھی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ comment کر کے بتا سکتے ہیں باقی اگر آپ چینل پر نیو اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلس سبکرائب کر لیں میرے جو بھی پرانے سبکرائبر امید ہے کہ وہ میرے چینل کو شیئر کر رہے ہوں گے اپنے تمام گروپس میں ایف بی کے گروپس میں ورسیب گروپ میں جتنا بھی سٹرنڈز ہیں وہ لازمی شیئر کریں تاکہ تمام سٹرنڈز کو پتا چل سکے میرے نیو چینل کے بارے میں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ